نحمد ہوا نسلی علی رسولِهِ الكریم اعواللہ کے ساتھ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقداتم من لسانی یفقق قولی وجعل لی وزیر من اہلی اللہم فکہنا کو پینا چل رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ سواد رکھو نمبر چار آیت نمبر فورتی ون وزقر عبدنا ایوب ذکر کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا اگر سورہ سواد کے پچھلے رکو کا ذبق تھوڑا سا دہرہ لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ سواد میں بنیادی طور پر ان کی مانوں کے لیے مومنوں کے لیے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی دو صفات کا تذکرہ فرمایا تو یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے کہ وہ عواب ہیں انابت کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں اور رجوع کیسے کرتے ہیں اخلاص سے رجوع کرتے ہیں اخلاص کا مطلب کیا کہ خالصتن اللہ کی اطاعت پورے خلوص سے اس کی اطاعت اور خالص اس ہی کی رضا کے لیے اس کی اطاعت اور عواب کا مطلب جو انابت کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے اور پلٹتا ہے رجوع کیسے کیسے کرنا ہے اللہ کے اللہ کے نعم العبد کی صفت کیا ہے انہو عواب کے وہ کیسے رجوع کرتا ہے اسے نعمت ملی خوشی راحت ملی تو خوشی کی حالت میں شکر کر کے ذکر کر کے رجوع کرتا ہے تکلیف دکھ غم پریشانی مسئبت میں صبر اور ذکر کر کے رجوع کرتا ہے اس کو کوئی حاجت ہے کوئی چاہت ہے کوئی لگن ہے کوئی آرزو ہے کوئی تمنا ہے تو حاجت روائی کے لیے جھولی پھیلا کے رجوع کرتا ہے اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کے کلام قرآن اور حدیث کی احکامات کی طرف رجوع کرتا ہے اور اگر اسے کوئی کمی کتاہی کوئی غلطی کوئی گناہ کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے بھول چوک نسیان سے یا دنستہ ہو جاتی ہے تو استغفار سے رجوع کرتا ہے اپنے دل کی اپنے دل کے اندر آنے والی خواہشوں اور آرزووں کا بھی محاسبہ کر کے رب کی حقامات کے ساتھ ان کا محاسبہ کر کے رجوع کرتا ہے اللہ کے اچھے بان سکھا رہا ہے رجوع کرنے والوں اور اخلاص سے پلٹنے والوں کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت دعود علیہ السلام کا حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالہ مال کیا تھا اور ہر ہر طریقے سے رب کی طرف رجوع کرتے تھے نعم العبد کا ٹائٹل ملا تھا اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایک اور نبی اور نعم العبد حضرت عیوب علیہ السلام کا تذکرہ پرمارے ہیں کہ وہ کیسے رب کی طرف رجوع کرتے تھے اور انہوں عواب کی صفت ان کی رویوں اندر کیسے نظر آتی ہمارے بندے عیوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ٹال دیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے اور صبر عیوب ہی نہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی انابت اور رجوع کرنے کا بھی زبردست طریقہ کبھی دے کر کبھی نہ دے کر کبھی دینے کے بعد دے کر اور کبھی دینے کے بعد واپس لے کر حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے متفرک طریقوں سے آزمایا پہلے نعمتوں سے مالہ مال کر کے آزمایا قصیر نعمتوں سے آزمائے متفرق قسم کی نعمتوں سے آزمائے اور پھر ان سب نعمتوں کو چھین کے آزمائے حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس جب نعمتیں تھی تو کیا نعمتیں تھی بڑے منعم تھے بڑی نعمتوں سے مالا مال تھے جوان تھے طاقت تھی صحت تھی جوانی تھی علم تھا نبوت تھی اور پھر مال تھا مال مختلف ذرائع سے تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے کہ اہل مشرق میں کوئی شخص اتنا مالدار نہیں تھا جتنا حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے مال سے نوازا تھا پیپل آف دو ویسٹ اہل مشرق میں مالدار ترین لوگوں میں ان کا نام آتا ہے اور ان کے مال کے ذرائع اور اسباب ان کی کھیتیاں تھی کھیتی اور ذرات بڑی بڑھوتی تھی کھیتیاں تھی سن اوگلنے والی زمین تھی اور اس کھیت اور ذرات کے علاوہ ان کی تجارت کے ذریعے بھی مال تھا تجارت تھی اور تجارت میں بہت نفع کیا سودا اور تجارت یہ بھی مال میں اضافے کا ذریعہ تھی اور کثیر تعداد میں مویشی بھی تھے اور کثیر تعداد میں اولاد اور اہل خانہ بھی تھے گویا سخت جوانی مال حکمت دانائی فہم زرات لہلہاتی کھیتیاں کثیر تعداد کے مویشی بڑھتی چڑھتی پھولتی پھلتی تجارت اور کثیر ان کے خانہ بڑے نعمتوں والے لیکن اتنی کثیر نعمتوں میں الحاق و متقاصروں بھی نہیں تھا اور عیش میں یادِ خدا بھی نہیں بھولا حضرت عیم علیہ السلام اتنی نعمتوں میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتنی کثیر نعمتوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالی کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے پڑے عبادت گزارتے اور عبادت کا یہ حال تھا کہ لوگ ان کی عبادت کی اس قفیت کو دیکھ کر ایک مغالتے میں اغلط فہمی میں پڑ گئے اللہ سبحانہ تعالی نے اردگرد معاشرے کے لوگوں کے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے بھی اور حضرت عیوب علیہ السلام کو بھی ایک نئے طریقے سے آزمانے کے لئے کیونکہ نعمتوں کی آزمائش کے پرچے کو تو بڑے احسن طریقے سے حل کر لیا اب اللہ سبحانہ تعالی نے ایک دوسرے طریقے سے آزمانے کے لئے اور پھر وہ جو غلط فہمی اور ایک بدگمانی لوگوں کے دلوں میں پڑ گئی شیطان نے ڈال دی اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عیوب علیہ السلام سے نعمتیں چھین دی اردگرد لوگوں کے دلوں میں یہ خیال شیطان نے بسا دیا کہ حضرت عیوب علیہ السلام اتنے مالدار ہونے کے ساتھ اگر عبادت کرتے ہیں تو ان کا اور باقی کے لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں ان کے دلوں میں یہ سوچ بس گئی تھی کہ حضرت عیوب علیہ السلام تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے مال کی کسرت کی وجہ سے بڑا وقت ہے بڑی فرصت ہے جیسے کہتے ہیں کہ ان کو یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم تو اپنے فکرِ معاش اپنے کاروبار اپنے پیشوں اپنے کمانے کے چکروں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس عبادت کا وقت نہیں اور حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس درجہ اتنا مال ہے فکرِ معاش کے غموں سے اور دھندوں کے پریشانیوں سے فارگ ہیں تو اس لیے عبادت کرتے ہیں اگر ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو ہم بھی عبادت کرتے ہمارے پاس بھی فرصت ہوتی ان فکرِ معاش کے جنجٹوں سے اور سارے چکروں سے تو ہم بھی اس کام میں مصروف عمل رہتے ان لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے اور حضرت عیوب علیہ السلام کو مزید دوسرے طریقے سے آزمانے کے لیے حضرت عیوب علیہ السلام کی اگلی آزمائش کا آغاز ہوا اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب حضرت عیوب علیہ السلام کی اگلی آزمائش کا آغاز ہوا تو ان کی سب نعمتیں چھن گئیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایہ سے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب عیوب علیہ السلام کی آزمائش کا آغاز ہوا تو نعمتیں یکے بعد دیگرے چھنتی چلی گئیں اور کیسے چھنی کھیتیاں سب کی سب برباد ہو گئیں کھیتیاں خراب ہو گئیں بگاڑ میں آ گئیں اور کھیتیاں سب خراب ہو گئیں زرات میں نقصان اور گھاٹا ہو گیا تجارت اور کاروبار سارے کا سارا خسارے میں چلا گیا مالی تنگی کا شکار ہو گئے مویش اللہ کے حکم سے ہوتا کیا ہے یرزک و منترشاہوں بے غیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے رسک دیتا ہے اب رسک کے اسباب اور وسائل تنگ ہوتے گئے کھیتی باڑی اور زرات سے رسک کم ہو گیا تجارت میں نقصان خسارہ اور گھاٹا ہو گیا اور مویشی جانور سب خلاقوں کے لئے سب مر گئے اہل خانہ بھی ایک کے بعد دوسرے فوت ہوتے چلے گئے تنہا رہ گئے تنگ دست رہ گئے اب صرف اپنی صحت تھی لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے بیماری بھی تھی خال سکن کی بیماری آئی سارے جسم کے خال پر عابلے تھے اور زخم تھے اور عابلے اور زخم رستے تھے پانی اور پیپ سے اب دیکھ لیجئے مفرسی بھی ہے فقر و فاقہ بھی ہے مالی تنگی بھی ہے تنہائی بھی ہے خالی ہاتھ بھی ہے اور اکیلے بھی ہے اور پھر اوپر سے بیمار بھی ہیں وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں دہرہ لیجئے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو جوانی کا پڑھاپے سے پہلے مالی 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 فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے ساری نعمتیں چھن گئی تن تنہا اکیلے بیمار تنگ دست دکھ اور تکلیف کا ایسے جیسے توفان امڑ کے آگے ہر قسم کی آزمائش لیکن اس حال میں میں بھی پتا چلتا ہے اہل کتاب دورات اور انجیل میں بیان ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا انجیل میں آتا ہے کہ میں ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور ننگا مروں گا میرے رب کی ذات سلامت ہے اور میرے رب کی رضا سلامت ہے یعنی راضی پر رضا ہے اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ طویل ایک مقالمہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی حوالے سے پتا چلتا ہے کہ جب حضرت ایوب پر آزمائش آئی تو انہوں نے اپنے رب سے مخاطب ہو کر فرمایا سابر ہیں زاکر ہیں شاکر ہیں راضی پر رضا ہیں کیا قفیت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ جب میرے پاس مال تھا جب میرے پاس مال کی کسرت اور نعمتوں کی کسرت تھی تو تو جانتا ہے میرا نرم گرم بستر میرے آرام کے لیے تیار ہوتا تھا یعنی دنیا کی رہتیں تھی مال تھا لگجری سری تو جانتا ہے میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا تھا اور میں تیرے خضور قیام اور عبادت کے لیے حاصل رہتا تھا اور اپنے نفس کو یہ کہہ کر جھڑک دیتا تھا کہ تو ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا کیا اللہ تو جانتا ہے کہ جب تجھے جب تُو نے مجھے نعمتوں سے مالا مال کیا تھا اس وقت میرا دل ان میں مصروف رہتا تھا اس وقت میرا دل ان میں مصروف رہتا تھا اور یہ فطری سی بات ہے آپ دیکھیں کاروبار ہیں زرات ہیں کھیتیاں ہیں مویشی ہیں اہل خانہ ہیں تو انسان منٹلی فیزیکلی سائیکلوجیکلی سوشلی ان کے اندر پری آکیوپائیڈ رہتا ہے انوالڈ رہتا ہے ان کمیٹمنٹس کے اندر الجھا رہتا ہے تو حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تُو نے مجھے نعمتوں سے مالا مال کیا اس وقت میں ان میں الجھا رہتا تھا یعنی مصروف رہتا تھا اور وہ میرے اور تیرے درمیان ہائل تھی اب جب تُو نے مجھ سے سب کچھ چھین دیا ہے تو میرا دل تیرے لئے خالی ہو گیا ہے واہ کیا سبر ہے کیا توقع ہے کیا کنات ہے نعمتوں کے چھل جانے پر بھی پوزٹیو پوزٹک ویوز کو دیکھا جا رہا ہے کتی پوزٹیو اور کتی مصفت سوچ ہے اب جب تُو نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا ہے تو میرا دل تیرے لئے خالی ہو گیا اب میرے اور تیرے درمیان کچھ نہیں یعنی جب نعمتیں تھیں تو میں ان کی دیکھ بھال میں ان کی توجہ میں نگی داشت میں ان کو ٹین کرنے میں ان کو منٹین اور سپروائز ان کو چیک کرنے میں میں مصروف رہتا تھا تو میرے اور تیرے درمیان ایک گیپ آ جاتا تھا اب اب کچھ بھی نہیں ہے میں خالی ہوں کوئی بزنس کوئی کاروبار کوئی ٹریڈ کوئی کھیتیاں کچھ نہیں اب میں فارغ ہوں میرے اور تیرے درمیان کچھ حائل نہیں یہ ہے رازی برازہ ہونے کی قیفیت ہر حال میں رب کے فیصلوں اور رب کی تقدیر کے اوپر خوش رہنے کی یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے جو رب کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں رب کی آزمائشوں پر راضی ہوتے ہیں رب ان سے راضی ہوتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم یہی تو بات اور ہر حالت میں رب کی رضا کی طرف رجوع کر رہے ہیں اب میرے اور تیرے درمیان کچھ نہیں ہے میرا دل تیرے لئے خالی ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اللہ اگر شیطان تیری اس رحمت کو جان لے تو وہ مجھ سے بہت حسد کرے یعنی کوئی حضرت عیوب علیہ السلام کے نزدیک نعمتوں کا چھن جانا بھی اللہ کی رحمت تھی کہ دل دماغ اوقات صلاحیتیں اللہ کے لئے خالی ہو گئی ہیں وہ مصروفیتیں چھٹ گئی ہیں شیطان اگر تیری اس رحمت کو جان لے تو وہ مجھ سے بہت حسد کرے اللہ مجھے اس کے اکساہ ٹو سے بچا تو کتا خوبصورت سا رویہ ہے دکھ اور تکلیف کے آنے پر بھی مصبت سوچ انسان کو ڈپریشن سے انگسائیٹی سے ٹینشن سے بچا لیتی ہے اور نعمتوں کے ہوتے میں بھی ایک نیگٹیو سوچ انشان کو نروس بریک ڈاؤن کا شکار بنا دیتی یہ زاویہ ہے یہ آؤٹلک ٹوورڈز لائف ہے انسان کے سوچ کا زاویہ زندگی کے خوشیوں کا پیمانہ بنتی ہے اطاعت اور بندگی کا سلیکہ سکھاتی ہے اللہ ہمیں اپنے زاویہ درست رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ دیکھیں کہ اس حالت میں بھی انابت ہے یہ ہے انابت کرنے والے نعمالعبد انہو عواب نعمتیں تھیں تو شکر ذکر عبادت اطاعت کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے نعمتیں چھنی تھیں پھر بھی شکر اور ذکر سے انابت کر رہے ہیں اللہ ہم جعلنی سبوراں و جعلنی شکوراں اللہ ہر حال میں سابر اور شاکر رہنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت عیوب علیہ السلام کا یہ صبر یہ شکر یہ ذکر یہ بندگی یہ اطاعت یہ راضی برزا رہنے کا اور توقل کر کے رب کے آگے اور پھر دعا کتی خوبصورت ہے ربی انی مسانیہ ذروانتار ہم الراخمین دعا اتنی خوبصورت ہے کہ اپنی حاجت بھی بیان نہیں کی کہ اللہ مجھے شفاہ دیتے نہیں بس اللہ مجھے تکلیف نے چھو لی and that's all what I have to explain مجھے سے زیادہ بتانا بھی نہیں ہے بس تو ہے نا رحم کرنے والا بس مجھے تکلیف نے چھو لیا باقی بس تیرا معاملہ تیرا کام میں راضی ہوں تیرے معاملے پر پھر اللہ کی رحمت دوانے کے بعد اللہ کی اللہ کے کرم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دی آمنیوں سے حکم دی اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ہے تھنڈے پانی کے لیے اور پینے کے لیے اور نہانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت جوش میں آئی ان اللہما صابرین یقین ہے یاد ہے اللہ کن کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں اللہ کی نعمتیں اللہ کی رضا اللہ کی معاملت کن کے ساتھ ہوتی ہے جو سبر کرتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کا سبر ایسا سبر دس سبر اللہ کی مطعت آئی اللہ کی معیت ملی اللہ نے کہا اپنا پاؤں مار ایڑی ماری اور کیا نکلا وہی نکلا جو سابرہ شاکرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل زبی اللہ کی ایڑیوں سے نکلا تھا سابروں کے لیے اللہ اپنے فیزیکل لاؤس بتل دیتا ہے کبھی زمین کبھی پانی کے ذریعے معاملت کرتا ہے اللہ نے حکم دیا بس اپنی ایڑی مار حضرت عیوب علیہ السلام نے زمین پہ ایڑی ماری اور ایک چشمہ پانی اللہ سبانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے کی خال کی پرابلم تھی سکن کا پرابلم تھا اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں زمین کے ٹکڑوں میں کتنے ایسے چشمیں ہیں کتنے ایسے فاؤنٹنز ہیں سپرنگز ہیں جن کے پانی کے غسل کے ساتھ سکن اور خال کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں سلفر کے سپرنگز ہیں جن کے چشموں کے پانی کے اندر گن تھک ہے یا اور اس قسم کی چیزیں ہیں جن کے پانی کے ساتھ اگر غسل کیا جائے تو سکن کی بہت سے ڈیس آرڈس ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہی ایک موجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا کہ چشمہ نکلا یہ چشمہ کہاں تھا کیسا تھا کیا اب موجود ہے اس کے بارے میں حدیث اور قرآن خاموش ہیں تو چونکہ خاموش ہیں تو ہم اس کی قرد اور ٹو میں نہیں جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چشمے کو چاہا تھا جاری رکھ دیا زمزم چاہے زمزم کو اللہ نے جاری رکھ دیا اور جس چشمے کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس شکل میں کیا اور اس کے بعد اس کی رودات کو جاری نہیں کیا ہمیں اس کی قرید اور ٹو میں نہیں جانا بہرحال ویسے بھی پانی بہت سے بیماریوں کی شفا ہے آپ جاپنیز کو دیکھیں چائنیز کو دیکھیں اور آج حدیث کا حوالہ سب سے بڑھ کے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ متفرق حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو پانی کے ذریعے دور کرنے کی تعقید فرمائی اور کتنے واقعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طبیعہ طیبہ کے آخری ایام کے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مشکوں کے مو کھول دو اور میرے جسم پر انڈیلو لہذا پانی ہائیڈرو تھیرپی بہت سی چیزوں کا علاج ہے اور اسی علاج کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عیوب علیہ السلام کی معابنت کیلئے پانی جاری کر دیا اللہ صبر کرنے والوں کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے بھیجیوے آزمائشیں ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی یاد رکھئے گا تکلیفوں کو کٹنے کا طریقہ ان واقعات سے سیکھئے پہلا حصول اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن آزمائشیں تکلیفیں دکھ پریشانیاں آندھی توفان کی طرح تھوڑی دیر کے بعد چھٹ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد موسم خوشگوار ہو جاتا ہے تکلیفیں دکھ غم اللہ کی حکم سے آتی ہیں لیکن ہمیشہ نہیں ہوتی ہیں آرسی ہوتی ہیں یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو شیطان یہی ڈپریشن ڈالتا ہے اب حالات نہیں بدلیں گے اور پھر انگزائیٹیز اور ڈپریشنز کا ایک ایسا کونہ ہے جس کے اندر انسان گر جاتے اور پھر باہر نہیں نکلتا اور پھر نشکنیاں اور ڈپریشنز اور انگزائیٹیز اور پھر نرویس بریگ ڈاؤنز تو لہٰذا یہ پہلی بات یاد رکھنی ہے اللہ آزماتا ہے لیکن آزمائشیں ٹل جاتی ہیں آزمائشیں آرزی ہوتی ہیں دوسری بات آزمائشوں میں جو سبر کرتا ہے وہ اللہ کی مدد اس کی معاونت اس کی حمایت اس کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے تیسری بات جو سبر کرتا ہے پھر اس سابر کے لیے بشر سوابرین سابر کے لیے پھر اللہ اپنے فیزیکل لاز توڑ کر اس کی مدد کرتا ہے اور پھر جب اللہ مدد کرتا ہے اللہ جب کسی کی تکلیف ڈالنے کا ارادہ کر دے تو پھر اس کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اور اللہ اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو اس تکلیف سے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ تکلیف توڑنے پہ روکنے پہ آئے تکلیف کاٹ دیتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کے سبر کے بعد رحمت الہی شامل خال ہوئی پہلے اس کن کی پرابلم سے شفا اور صحتیاب ہوئے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اہل خانہ جو ہیں وہ دیئے گئے پھر زرات اور کھیتیاں اور پھر مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے مجزانہ طریقے سے دیا ہمیں بتا چکتا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام اپنے گھر کے سہن میں غسل کر رہے تھے اور جب غسل کر رہے تھے تو آسمان سے بارش پرسی ایک بدلی حضرت عیوب علیہ السلام کے گھر کے سہن کے اوپر چھائی اور بارش برسی اور یہ بارش کیا تھی یہ پانی کی نہیں تھی یہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش تھی جو پوری بستی پر نہیں صرف حضرت عیوب علیہ السلام کے سہن پر برسی آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسائیں اس رب نے اللہمہ سعبرین لیتے وے لیا تھا تو اپنی شان سے لیا تھا اور دیتے وے دیا تو اللہ نے اپنے انداز سے دیا آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسی حضرت عیوب علیہ السلام سہن میں گرنے والی ان سونے کی ٹڈیوں کو سمیٹ کی اپنی جھولی اور اپنے دامن میں ڈالنے لگے آواز آئی عیوب کیا ہرس آ گیا کیا ہرس اور لالچ آ گیا یعنی سونے کی ٹڈیاں گرتے اللہ سونے چاندی کے حوث سے نہیں تیری رحمت تیری رحمت کے برستے دل کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ جو بارانے رحمت برس رہی ہے اس کو میں تیری رحمت سمجھ کے سمیٹ رہا ہوں میں سونا سمجھ کے رہی سمیٹ رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تجارت بھی دی زراعت میں بڑھ ہوتی دی گھر والے جتنے پہلے تھے اس سے زیادہ ساتھ ہے اس سے ہی معاملات فرماتے ہیں اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ہے تھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہم نے اسے اہل و ایال واپس دی اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اکل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس پر مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ یہ اصل میں رودات کیا تھی کہ حضرت متفارق تفاصیر سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے تو ان کی ایک بیوی تھی انہوں نے اس خال کی پرابلم میں عیادت کا انکار کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم کھائی کہ جب مجھے صحت ہوگی تو میں تجھے سو قوڑے یا سو زربیں لگاؤں گا تو قسم توڑنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نیم البدل کیا دیا کہ سو زربیں بجائے اس کے کہ قوڑوں سے زرب لگائی جائے سو تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر اس کو ایک دفعہ زرب لگا دی جائے تاکہ نہ قسم ٹوٹے اور نہ اس کے اس کے علاوہ قسم کو توڑنے کا معاملہ بھی نہ ہو اور معاملہ جو ہے وہ ادا بھی ہو جائے ہم نے اسے سابر پایا اللہ کے اچھے بندے کیا ہیں تکلیف میں غم میں پریشانی میں کیا کرتے ہیں عواب رجوع کرتے ہیں ہمارے بندوں ابراہیم اور عساق اور یاکوب علیہ السلام کا ذکر کر بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنیاد پر برگزیدہ کیا تھا وہ دار آخرت کی یار اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرما دنیا کے غموں اور فکروں سے رہلے کا ابتدار کے ہماری آخرت کے فکر کو غالب فکر بنا یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار نیک لوگوں میں سے تھا اسماعیل اور یسعہ اور ذلکفل کا ذکر کرو یسعہ اور ذلکفل ان کا ذکر یہاں پر قرآن میں موجود ہے اگر ان کو نبی تسلیم کیا جائے جو کہ اکثر مفسرین نے کیا کیونکہ نبیوں کی صفت اور فہرست کے اندر ہی ان کا تذکرہ آ رہا ہے اگر ان دونوں کو بھی نبی تسلیم کیا جائے تو قرآن کے اندر ستائیس انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے اور اگر ان دونوں کو نبی نہ تسلیم کیا جائے تو پھر پچیس انبیاء کا نام اور ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے یہ ایک ذکر ہے اب سنو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کا نیکوکاروں کا تذکرہ کیا کہ وہ مخلص ہوتے ہیں وہ عواب ہوتے ہیں رجوع کرتے ہیں اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے یہ ایک ذکر تھا اب سنو متقی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیا ہوا کرتے ہیں پرہیزگاری کرتے ہیں ہر حال میں رب کی طرف پلٹتے ہیں ان کے لئے بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے جنت اور جہنم میں دروازوں کا تصور قرآن میں ایک جگہ نہیں قرآن و حدیث میں بار بار بتایا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کے کھلے ہونے کا تصور بھی قرآن اور حدیث کے متفرق موقعوں پر پتا چلتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان المبارک میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب محراج پر لے جایا گیا تھا تو بھی دروازے آسمان کے کھولے گئے تھے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنت یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ جنت کے دروازے کس کے لئے کھولے جائیں گے جنتیوں کے لئے یعنی اس او ویلکم وہ کہتا ہے نا کہ فلا شخص کے لئے تمہارے گھر کے دروازے ہر وقت کھلنے ہیں تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تاثر ایک تو عملی طور پر کھلنے ہوں گے اور دوسرا ایک ویلکمنگ ایفیکٹ دینے کے لئے ایکچلی بھی جنت کے دروازے جنتیوں کے لئے کھلنے ہوں گے تھا کہ ان کو جنت میں سے داخلے کے لئے کوئی تاخیر نہ ہو کوئی تردد نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی ابسٹرکشن نہ ہو کوئی بیریئر نہ ہو اور کوئی ڈیلے نہ ان کو اجازت نہ لینی پڑے ان کو کھلے ہوئے دروازوں میں سے اور پھر اللہ کی ریسیپشن اور اللہ کی طرف سے ایک ویلکمنگ حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کے دروازے جنتیوں کے لئے کھلنے ہوں گے کہ وہ ویلکم ہوں گے کیونکہ جنت تو سجائی اور برپا ہی ان کے لئے کی گئی اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر سب سے پہلے میں وارد ہوں گا حضر قوسر پر بھی آپ پہلے وادد ہوں گے حشر میں بھی آپ سب سے پہلے آئیں گے پھل سرات کو بھی آپ سب سے پہلے عبور کریں گے اور ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر وارد ہوں گے اور آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو لہٰذا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن اطاع کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والے یہ تو ہے متقیوں کا انجاہ سرکشوں کے لئے بدترین ٹھکانہ ہے جہانم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اللہم آچرنا من النار بہت بری قیام کا ربنا صرف انہا زہبہ جہانم انہا زہبہ قانا غراما انہا سات مستقروں و مقاما یہ ہے ان کے لئے پس وہ مزا چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی کو استغدر اللہ پیپ لہو اور اسی قسم کے دوسری تلخیاں وہ جہانم کی طرف اپنے پیروں کو آتے وے دیکھیں گے پیروں کو کن کو اپنے سے پچھلی جنریشن کو جن کو وہ کاپی کرتے تھے جن کے وہ پیچھے چلتے تھے پیروں کو جب آتے وے دیکھیں گے تو واپس میں کہیں گے کہ یہ لشکر ہے تمہارے پاس گھسا چلا رہا ہے کوئی خوشام دے تو ان کے لئے نہیں ہے یا آگ پہ جھلسنے والے ہیں ان کو جواب دیں گے نہیں نہیں بلکہ تمہیں جھلسے جا رہے ہو کوئی خیر مقدم تمہارے لئے نہیں ہے تم ہی کو تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے تھے کیسی پوری ہے یہ جائے قرار پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزہ کا دو حرازہ آپ دیں قرآن میں اتفانی بار ہاں یہ تذکرہ آتا ہے کہ پچھلی نسل اپنی اگلی نسل کے لوگوں کے لئے اپنے اپنی پچھلی نسل لوگ جن کو وہ کاپی کرتے تھے یا آئیڈیلائز کرتے تھے جن کو فالو کرتے تھے جن کا اتباع کرتے تھے جن کے مطابق دیکھ کے اپنی خوشیاں اپنی غمیاں اپنی بدتیں اپنے شرک اپنے رسومات اپنی شادیاں اپنے بیعہ کے طریقے اختیار کرتے تھے اور اندھا دھن تقلید کرتے تھے اپنے آباو اجتاد کی ان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کو دورہ عذاب دے دورہ کیوں کیونکہ خود بھی کرتے تھے اور ہمیں بھی گمراہ کیا انہوں نے تو لہٰذا وہ گناہ جاریہ کے تصور کے حوالے سے کہیں گے کہ ان کو دورہ عذاب دے تو جواب کیا آئے گا کہ ہر ایک کیلئے دورہ ہے سورہ عراف سے اس مقالمے کا آغاز ہو کر قرآن میں بار بار یہ بات آئیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کیلئے دگنا ہے ہر ایک کیلئے دورہ ہے کیونکہ اگر پچھلوں نے اگلوں کو گمراہ کیا تو اگلوں نے اپنے سے اگلوں کو گمراہ کر کیا ان کو اپنے لئے کرنے والوں کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے احمق سمجھتے تھے ٹیرریسٹ کہتے تھے فنڈمنٹلسٹ کہتے تھے اور کیسے کیسے ان کا مزاق اڑاتے تھے تو وہ کہیں گے کہ جن کو ہم دنیا میں بے وقوف سمجھتے تھے برا سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں پھر آپ اس میں وہ حیران ہو کے کہیں گے ہم نے یوں ہی ان کا مزاق بنا لیا تھا یا وہ کوئی نظروں سے اوجل ہیں بے شاک یہ بات سچی ہے اہل دوزر میں یہی کوئی جھگڑے ہو رہے ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یقتہ ہے سب پر غالب آسمان اور زمین کا مالک ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں زبردست اور بخشنے والا ان سے کہہ دو یہ ایک بڑی خبر ہے جو ہم جس کو تم سن کر مو پھیڑتے ہو ان سے کہو مجھے اس وقت کوئی خبر نہ تھی جب مالائے آلہ میں جھگڑا ہو رہا تھا جب مجھ کو تو وہی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا مالائے آلہ میں کونسا جھگڑا تخلیق آدم کے موقع پر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اپنی روح اس میں پھونک دوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بعد اپنی روح انسان میں پھونکی تو پھر کیا کرنا تم اس کے آگے جھک جانا تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا اس حکم کے مطابق سب کے سب فرشتے جھک گئے تھے مگر ابلیس اپنی بڑائی کھمنٹ کر گیا وہ کافروں میں سے ہو گیا رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز تجھے اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہو گئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کوئی اونچے درجے کی قصدی میں سے سوال دہرا لیجئے اللہ کی نافرمانی پر سوال ضرور ہے اصول دہرا لیجئے ابلیس کون تھا وقانا من الجنی ففسقان عمر ربی جنوں میں سے تھا عبادت گزار تھا بڑا مقرب تھا بڑا پسندیدہ تھا درجات بلند تھے لیکن اتنے مقرب اور اتنے عبادت گزار نے بھی جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو سوال تھا نیکوکاروں سے عبادت گزاروں سے بھی اللہ کی حکم مدولی کے سوال کا امکان موجود ہے یاد رکھی اللہ محاسب ناکہ صاحب میں یہ سیرا اور پھر سوال کس پر تھا سجدہ سجدے کی کمی پر سوال ہے بڑے سے بڑا عبادت گزار بڑے سے بڑا عطاق گزار بڑا سے بڑا اللہ کے درجے بلند والا شخص بھی اگر سجدہ اپنے آپ کو تکرے گا تو اس سے سوال ہے اور یاد رکھئے گا حدیث بھی تصدیق کرتی ہے قیامت کے دن اللہ کی حقوق میں پہلا سوال تو سجدے نمازی کے وعدے سے تجھے کس چیز نے روکا اس نے جواب دیا یہی تو اس کا تکبر تھا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کی اور اس کو مٹی سے پیدا کی شیطان کا خیال تھا کہ آگ زیادہ زیادہ طاقتور ہے حالانکہ اس کی سوچ غلط تھی اس کا رویہ غلط تھا ہر تکبر کرنے والے کے تکبر کی بیس کچھ نہیں ہوتی اس کی بنیاد غلط ہوتی ہے متقبروں کی تکبر کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے اس کی بنیاد جھوٹ پر اور غلط سوچ پر جو ہے وہ قائم ہوتی ہے اس کا خیال تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے حالانکہ اگر تصور کیا جائے اور دیکھا جائے تو آگ کی ساری کی ساری سرگرمیاں اس کا خیال تھا کہ آگ کے اندر قوت بہت ہے آگ کے اندر حرارت بہت ہے آگ بلندی کی طرف جاتی ہے مٹی کو ابادہ زمین اور پستی کی طرف جاتی ہے لیکن اصل میں اگر دیکھیں تو مٹی کے اندر سائعہ آری طاقتیں اور صلاحیتیں پوزیٹیو اور مصبت مٹی تعمیر کے لئے بنتی ہے حالانکہ آگ جلا کر نیستو نابود کر دیتی ہے لہٰذا اس کو تقبر تھا اس نے کہا میں بہتر مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے فرمایا تو نکل جا کس کو نکالا گیا جنت سے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس کو جنت سے نکالا جائے گا جس نے نمازوں اور سجدوں کا انکار کیا اسے جنت سے نکالا جائے گا تو مردود ہے تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے وہ بولا ہے رب یہ بات ہے تو مجھے اس وقت کے لئے مولت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واقعہ پہلے بہت دفاع چکا ہے اس لیے میں بہت وضاحت نہیں کروں گی فرمایا اچھا تجھے اس وقت تک مولت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے مولت کیا تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو جبرن کوئی کام کرنے کی مولت نہیں دی تھی لوگوں سے جبرن قتل کروانا لوگوں کو جبرن شراب پلانا لوگوں کو جبرن ناچ گانا کروانا زبردستی کسی سے چگلیاں قیبتیں کروانا یہ شیطان کا اختیار نہیں تھا شیطان کو کتنے بہت کیا دی گئی تھی دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا اختیار اس مولت میں دیا گیا اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ہم سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا شیطان نے کہا تھا میں بہکاؤں گا اپنے کام میں وہ بڑا بڑا ثابت قدمی سے بڑے یقین سے بات کہتا ہے کیا ہم اتنے یقین اور اتنی ثابت قدمی سے اس کی چالوں سے بچنے کا وقت پورا رہے ہیں کہ میں کرتے لا اغوی انہم اجمعین میں سب کو بھٹکا دوں گا اللہ ہمیں اس کے چال میں اس کے پھندے میں پھسنے والا نہ بنا دے لیکن اس نے کہا تھا کہ میری چالوں سے کون بچیں گے الا عبادک منہم المخلصین سوائے وہ تیرے بندے جو مخلص ہیں اللہ خلوص عطا فرما اللہ خالصتاً اپنی عطاعت کی توفیق عطا فرما اللہ خالصتاً اپنی رضا کے لئے عمل کرنے بالا بنا اللہ مخلص بنا وہ اخلاص عطا فرما کہ جس اخلاص کا ایک کترہ عمل اور علم کے سمندروں سے بہتر ہے فرمایا تو یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں میں جہانم کو تُس سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا اور نہیں میں بناوٹی لوگوں میں سے یہ تو ایک نصیقت ہے تمام جہانبالوں کے لئے اور تھوڑی ہی مدد گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر والے سے فرمایا جا رہا ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَقَلِّفِينَ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تکلف پسندیدہ نہیں ہے بے جا کا تکلف وہ کہتے ہیں نا تکلف میں ہے تکلیف سراسر بے جا کا تکلف جس میں بناوٹ ہے آٹیفیشیالٹی ہے نمود و نمائش ریاہ یا اسراف کا کوئی تصور ہے اس تصنع اور تکلف کو پسند نہیں کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف کو پسند نہیں فرماتے قول اور فیل کا تضاد بھی اس تکلف کا ایک لازمی حصہ اور جزو ہے مثلا ہم تکلف کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بسو کا میزبان اپنے بہمان کیلئے تکلف کرتا ہے مہمانوں کی مہمان نوازی میں خلوص اخلاص احسان اور دل کی خیر خواہی اور محبت سے کسی کی مہمان نوازی کرنا تو بہت اچھا اور احسن طریقہ ہے مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے لیکن مہمان نوازی کے اندر ایک تکلف کا طریقہ اختیار کر لینا وہ بھی پسندیدہ نہیں اور صرف میزبان کے لیے نہیں مہمان کے لیے بھی بے جاک کا تکلف پسندیدہ نہیں بساکات ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان ہی تکلف کرتا ہے مہمان گھر میں آتا ہے مہمان پوچھتے کچھ کھائیں گے نہیں جی مجھے نہیں بھوک حالانکہ بھوک بھی لگی ہے حالانکہ پیاس بھی لگی ہے تو یہ بے جاک کا تکلف پسندیدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہیت طیبہ کا وہ باقیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ ہوایات میں نکاہ اور کچھ ہوایات میں ولیمے کی جو دعوت تھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلن شرماتی بھی ہے اور حلقہ سا وہ لے جاتی بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا دودھ پیئیں گی دودھ پیش کی اور دودھ جو ہے اس کے پینے کا پوچھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرما کے انکار کر دیا آپ نے تکلف سے منع فرمایا آپ نے فرمایا زینب جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو تو گویا جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا مہمان کیلئے کیا ہے تکلف ہے تو وہ تکلف میزمان کیلئے بھی پسندیدہ نہیں ہے اور مہمان کیلئے بھی پسندیدہ نہیں ہے اور جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تکلف کے اندر کال اور فیل کا ایک تضاد ہے ایک حاجت کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ کال اور فیل اور ظاہر اور باطن کا ایک فرق ہے اور یہ بناوٹی پن اور یہ آرٹیفیشالٹی جو ہے پھر اس کے بعد یہ سچائی کے برخلاف ہے تو انبیاء کی زندگی کے اندر یہ تصنع یہ آرٹیفیشالٹی یہ بناوٹ یہ قول اور فیل کا تضاد یہ ظاہر باطن کا فرق اور یہ تکلف انبیاء کی سنتیں اللہ ہمیں زندگی میں سادگی اور اس تکلف ریاض سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد وان لا الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک سبحانا ربکا رب العزتی اما یسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین